دوسرا سلاتین دوسرا باب اور جب خداوند ایلیا کو بگولے میں آسمان پر اٹھا لینے کو تھا تو ایسا ہوا کہ ایلیا علیشہ کو ساتھ لے کر جیجال سے چلا اور ایلیا نے علیشہ سے کہا تو ذرا یہیں ٹھہر جا اس لیے کہ خداوند نے مجھے بیتل کو بھیجا ہے علیشہ نے کہا خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا سو وہ بیتل کو چلے گئے اور انبیاء زادے جو بیتل میں تھے علیشہ کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے کیا تجھے معلوم ہے کہ خداوند آج تیرے سر پر سے تیرے آقا کو اٹھا لے گا اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں تم چھپ رہو اور ایلیا نے اس سے کہا علیشہ تو ذرا یہیں ٹھہر جا کیونکہ خداوند نے مجھے یرہو کو بھیجا ہے اس نے کہا خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا سو وہ یرہو میں آئے اور انبیاء زادے جو یرہو میں تھے علیشہ کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے کیا تجھے معلوم ہے کہ خداوند آج تیرے آقا کو تیرے سر پر سے اٹھا لے گا اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں تم چھپ رہو اور ایلیا نے اس سے کہا تو ذرا یہیں ٹھہر جا کیونکہ خداوند نے مجھ کو یردن کو بھیجا ہے اس نے کہا خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا سو وہ دونوں آگے چلے اور انبیاء زادوں میں سے پچاس آدمی جا کر ان کے مقابل دور کھڑے ہو گئے اور وہ دونوں یردن کے کنارے کھڑے ہوئے اور ایلیا نے اپنی چادر کو لیا اور اسے لپیٹ کر پانی پر مارا اور پانی دو حصے ہو کر ادھر ادھر ہو گیا اور وہ دونوں خوشک زمین پر ہو کر پار گئے اور جب وہ پار ہو گئے تو ایلیا نے علیشہ سے کہا کہ اس سے پیشتر کہ میں تجھ سے لے لیا جاؤں بتا کہ میں تیرے لیے کیا کروں علیشہ نے کہا میں تیری منت کرتا ہوں کہ تیری روح کا دونہ حصہ مجھ پر ہو اس نے کہا تو نے مشکل سوال کیا تو بھی اگر تو مجھے اپنے سے جدہ ہوتے دیکھے تو تیرے لیے ایسا ہی ہوگا اور اگر نہیں تو ایسا نہ ہوگا اور وہ آگے چلتے اور باتیں کرتے جاتے تھے کہ دیکھو ایک آتشی رت اور آتشی گھوڑوں نے ان دونوں کو جدہ کر دیا اور ایلیا بھگولے میں آسمان پر چلا گیا علیشہ یہ دیکھ کر چلائیا اے میرے باپ میرے باپ اسرائیل کے رت اور اس کے سوار اور اس نے اسے پھر نہ دیکھا سو اس نے اپنے کپڑوں کو پکڑ کر پھار ڈالا اور دو حصے کر دیا اور اس نے ایلیا کی چادر کو بھی جو اس پر سے گر پڑی تھی اٹھا لیا اور الٹا پھرا اور یردن کے کنارے کھڑا ہوا اور اس نے ایلیا کی چادر کو جو اس پر سے گر پڑی تھی لے کر پانی پر مارا اور کہا کہ خداوند ایلیا کا خدا کہاں ہے اور جب اس نے بھی پانی پر مارا تو وہ ادھر ادھر دو حصے ہو گیا اور علی شاہ پار ہوا جب ان انبیاء زادوں نے جو یرہو میں اس کے مقابل تھے اسے دیکھا تو وہ کہنے لگے ایلیا کی روح علی شاہ پر ٹھہری ہوئی ہے اور وہ اس کے استقبال کو آئے اور اس کے آگے زمین تک جھک کر اسے سجدہ کیا اور انہوں نے اس سے کہا اب دیکھ تیرے خادموں کے ساتھ پچاس زوراور جوان ہیں ذرا ان کو جانے دے کہ وہ تیرے آقا کو ڈھونڈیں کہیں ایسا نہ ہو کہ خداوند کی روح نے اسے اٹھا کر کسی پہاڑ پر یا کسی وادی میں ڈال دیا ہو اس نے کہا مت بھیجو اور جب انہوں نے اس سے بہت زد کی یہاں تک کہ وہ شرما بھی گیا تو اس نے کہا بھیج دو اس لیے انہوں نے پچاس آدمیوں کو بھیجا اور انہوں نے تین دن تک ڈھونڈا پر اسے نہ پایا اور وہ ہنوز یرہو میں ٹھہرا ہوا تھا جب وہ اس کے پاس لوٹے تب اس نے ان سے کہا کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ نہ جاؤ پھر اس شہر کے لوگوں نے علیشہ سے کہا ذرا دیکھ یہ شہر کیا اچھے موقع پر ہے جیسا ہمارا خداوند خود دیکھتا ہے لیکن پانی خراب اور زمین بنجر ہے اس نے کہا مجھے ایک نیا پیالہ لا دو اور اس میں نمک ڈال دو اور اسے اس کے پاس لے آؤ وہ اسے اس کے پاس لے آئے اور وہ نکل کر پانی کے چشمہ پر گیا اور وہ نمک اس میں ڈال کر کہنے لگا خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس پانی کو ٹھیک کر دیا ہے اب آگے کو اس سے موت یا بنجرپن نہ ہوگا سو علیشہ کے کلام کے مطابق جو اس نے فرمایا وہ پانی آج تک ٹھیک ہے اور وہاں سے وہ بیتل کو چلا اور جب وہ راہ میں جا رہا تھا تو اس کے شہر کے چھوٹے لڑکے نکلے اور اسے چڑھا کر کہنے لگے چڑھا چلا جا اے گنجے سر والے چڑھا چلا جا اے گنجے سر والے اور اس نے اپنے پیچھے نظر کی اور ان کو دیکھا اور خداوند کا نام لے کر ان پر لانت کی سو بن میں سے دو رچنیاں نکلیں اور انہوں نے ان میں سے بیالیس بچے پھاٹ ڈالے وہاں سے وہ کوہ کرمل کو گیا اور پھر وہاں سے سامریہ کو لوٹ آیا موسیقا 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 موسیقا